ملک شاہ دیکھو جو سوکے ہوئے عذاب کی طرح ہے پاپ ہوتے ہی اس کی برائی اٹھتی ہے اور موہا دھوے بغیر نوچ پاتیاں اور دہی کا ایک بڑا دیج کا ڈھونڈتی ہے پھر وہ خود کو خوب بڑکاتی ہے اور پھر وہ اپنا سینہ پیٹ کر شکایت کرتی ہے میں نے اس آجمی سے شادی کی اللہ اس کا گھر اسے چھین لے اس نے میرا کبھی پیڑ نہیں بھرا میرے چہرے پر کبھی مسکراہڑ نہیں آئی میرے پاؤں میں کبھی جوتی اور سر پر چادر نہیں آئی بھائیو ایسی خبیص خاتون کو کبھی تمہارے خیمے میں نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ سبا صلار باور اللہ نہ کرے ٹھیک ہے اور دوسری جو ہر وقت نظریں گماتی ہے صبح و صویرے وہ جا کر اٹھ جاتی ہے موہا دھوئے بغیر وہ قبیلے میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک چکر لگاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے دوپہر تک وہ باہر رہتی ہے گپیں ہانکتی اور کان بھرتی ہے جب وہ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ خیمہ مرگی کے ڈربے یا گائے کے باڑے کی طرح اٹھا سیدھا ہے پھر وہ شکایت کرتی ہے ارے پڑوسیو تم نے میرے گھر پر نظر کیوں نہیں رکھی میرے بھائیو ایسی خاتون بھی تمہارے آتشدان پر کبھی نہ آئے آمین انشاءاللہ سپاہ سلار بابر تیسری وہ ہے جسے کچھ بھی کہہ دو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اسے مہمان واضی کا پتہ نہیں ہوتا آدمیوں سے کھانا لانے کو کہتا ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں اور چلی جاتی ہے آپ اسے ہزار باتیں بھی کہہ دیں وہ بحری بن جاتی ہے بھائیو ایسی عورت کبھی بھی آپ کے آتشدان میں نہ آئے کبھی بھی نہیں بھائیو کبھی نہیں سپاہ سلار بابر کبھی بھی نہیں اچھا تو آخری کیسی ہے وہ کس قسم کی ہے آہ میرے بھائیو آخری ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے خیمے کا ستون ہوتی ہے وہ ایسی عورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی معزز مہمان اس کے گھر پہاڑوں یا بیابان میں آ جائے اور اس کا شاہر گھر نہ ہو تو وہ اسے کھانا پینا دیتی ہے اور اس کی خاطر توازیہ کرتی ہے وہ اسے عزت دیتی ہے اور پھر خوشی خوشی اسے الودا کہتی ہے ارے ماشاءاللہ اپنے آدمی کی غیر موجودگی میں وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے اور کبھی اس کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچاتی اس قسم کی خاتون ایسی ہوتی ہے کہ اگر موقع ہو تو شاندار دسترخوان سجاتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو تلوار بھی اٹھا لیتی ہے آہ بھائیو یہ خواتین ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدہجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوتی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قدموں پر وہ چلتی ہیں یہ خواتین بہت معزز بڑے دل والی اور خوبصورت خواتین ہوتی ہیں سپاہیو میرے اچھے بھائیو اللہ تم سب کو اس قسم کی خواتین عطا کرے اس قسم کی خواتین تمہارے دلوں کو